نیو ایپسوڈ کی سٹارٹنگ میں دوستو ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ لیڈی ڈیسائفل جس کا نام ینگ ہوتا ہے وہ آتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا تم ریڈی ہو مجھ سے فائٹ کرنے کے لئے وہ تم ہی ہو جس نے میری چیلنج کو ایکسپٹ کیا ہے یہ بات سنتے ہی دوستو ہم وہی پر کھڑے ایک ڈیسائفل کو دیکھتے ہیں جو کہتا ہے کہ ہاں لیڈی ڈیسائفل یہ وہی لڑکا ہے جس نے آپ سے فائٹ کرنے کے لئے فرس پیورٹی رکھی کو آپ اتنا مارے کہ یہ یہاں دوبارہ کبھی نہیں آئے یہ بات سنتے ہی دوستو ہم لویان کو دیکھتے ہیں جو تھوڑا سا مسکراتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ جے کسی بھی حالت میں اپنے آپ کو آور کانفیڈنٹ نہیں کرنا ہوگا اگر میں آور کانفیڈنٹ ہوا تو یہ لگتا ہے کہ یہ ڈیسائفل ینگ مجھے مار بھی سکتی ہے جے تھوڑی سعودانی سے کام کرنا ہوگا اور اس سے تھوڑی سعودانی سے فائٹ لینی ہوگی یہ کہتے ہی دوستو ہم لویان کو دیکھتے ہیں جو لیڈی ینگ سے کہتا ہے کہ ہاں میں وہی ہوں جس نے مارا چیلنج ایکسیپٹ کیا اور اب میں ریڈی ہوں تم سے فائٹ کرنے کے لئے یہ بات سنتے ہی دوستو وہاں جتنے کے جتنے ڈیسائفل کھڑے ہوتے ہیں سب کے سب ہی کافی زیادہ حیران ہو جاتے ہیں کہ دوستو آج تک کوئی بھی اتنا پاورفل پرسن نہیں آیا تھا جو اس لیڈی ڈیسائفل ینگ سے فائٹ کر سکے اس لئے دوستو لویان پہلا ہی وہ پرسن تھا جو لیڈی ڈیسائفل ینگ سے فائٹ کرنے کو ریڈی ہو گیا تھا یہ بات سنتے ہی دوستو ہم دیکھتے ہیں وہاں جو سینئر ڈیسائفل کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ یہ لویان آج اپنی ڈیڈ بوڈی یہاں سے لے کر جائے گا مجھے لگتا ہے کہ یہ یہی پر ہی مر جائے گا ڈیسائفل ینگ کافی زیادہ پاورفل ہے اس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر پاتا تو یہ لڑکا کیسے اس سے فائٹ کرے گا یہ بات سنتے ہی دوستو ہمیں وہاں پر ڈیسائفل ینگ کو دکھایا جاتا ہے جو لویان کی بات سن کر کافی زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور لویان اس کا چیلنج ایکسپٹ چکا تھا تو اسی لئے وہ میدان میں آ جاتی ہے اور اپنا ایک ریجنری سوارڈ اٹیک نکال لیتی ہے جس اٹیک کو دیکھ کر دوستو پہلے تو لویان گھبرا جاتا اگر دوستو پھر لویان کہتا ہے کہ اگر میں گھبرا گیا تو پھر لیڈی ڈیسائفل مجھ پر حافی ہو جائے گی اور پھر میں اسے نہیں ہرا پاؤں گا مجھے کسی طرح اپنی سوارڈ ٹیکنک کا یوز کر کے اپنے آپ کو بچانا ہے یہ کہتے ہی دوستو ہم لویان کو دیکھتے ہیں وہ بھی اپنی لیجنری سوارڈ ٹیکنک کا یوز کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے اور دونوں ہی ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جاتے ہیں دوستو اور وہی پر ہی دوستو ہم دیکھ تک کہ ڈیسائفل ینگ جو خود فائٹ کر رہی تھی وہ بھی کافی زیادہ حیران رہ جاتی ہے وہ لویان کی اتنی زیادہ پارس کو دیکھ کر چونگ جاتی ہے اور سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ یہ لڑکا اتنا زیادہ اقتیشالی کیسے ہو گیا ہے جتنے بھی ڈیسائفل کھڑے ہوتے ہیں سب کے سب یہی کہہ رہے ہوتے ہیں اس لڑکے نے تو ابھی جوائن کیا ہے یہ اتنی جلدی اتنا زیادہ اور فل کیسے بن سکتا ہے اور دوستو وہی پر ہی ہم لیڈی ینگ کو د دیکھ لیتی ہے جو لویان کی لیجن ریسورٹ کو دیکھ کر کہتی ہے کہ یہ تو ایک ایم موٹل ویپن ہے اور تم نے مجھے ٹیٹنگ سے مارا ہے ایم موٹل ویپن الاؤ نہیں تھا تم نے مجھ سے ایڈوانٹیج لیا ہے تمہیں ایک چیٹر ہو تمہیں فائٹ کرنا نہیں آتی یہ کہتے ہی دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ لویان کہتا ہے کہ وہ ویپن پر ڈیپینڈ نہیں کرتا وہ اس کے اونر پر ڈیپینڈ کرتا ہے تم کمزور ہو تمہارا ویپن نہیں یہ بات کہتے ہی دوستو ہم لوی کہ میں یہاں ایک بہت اچھا ڈیسیفل بننے آیا ہوں اس کے بعد پھر میں بھی تم لوگوں سے فائٹ ہی کروں گا اس کی وجہ سے اس دویان سوٹ سیکس سے یا تم نکالے جاؤ گے یا میں تو اس سے اچھا ہے کہ ہمیں ایک ساتھ مل بانڈ کر کام کرنا چاہیے نہ کہ ایسے لڑنا چاہیے یہ بات سنتے ہی دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈی ڈیسیفل ینگ کہتی ہے کہ یہ ایک پریکٹس فائٹ ہے اسے تم اتنا سیریس مت لو آو فائٹ کرو اب ڈرو مت یہ کہتے ہی دوست ہم ینگ کو دیکھتے ہیں جو لویانگ کے اوپر اپنا اٹیک یوز کر دے دی ہے جس اٹیک کو دیکھ کر دوستو لویانگ بھی ریڈی ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جیسی تمہاری مرضی جیسا تم چاہو میں تو فائٹ کرنا ہی نہیں چاہ رہا تھا مگر تم لوگوں کو زیادہ شوق ہے پریکٹس کرنے کا یہ کہتے ہی دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ لویانگ بھی اپنا ٹیک نکال لیتا ہے اور دونوں بھی ایک دوسرے کے اوپر کافی زیادہ اٹیک کرتے ہیں اور یہ فائٹ دوستو کافی دیر تک چلتی ہے مگر کوئی بھی اس فائٹ کو ون نہیں کر پا رہا ہوتا کر دوستو اسی سمیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر لویانگ اپنا ایک اچھا موو اپلائے کرتا ہے جس مووو کی وجہ سے وہ لیڈی ڈی سیفل یانگی کو وہی پر ہی گرا دیتا ہے جہاں دوستو ہم دیکھتے ہیں لویانگ لیڈی ڈی سیفل یانگی سے کہتا ہے کہ میں تمہیں ون کر گیا ابھی دوستو ہمیں اس سینئر ڈی سیفل کے سرونٹ کو دکھایا جاتا ہے جو کہتا ہے کہ آج سے بنزگی حال کا ففت لیول کا پرسن لویانگ ہے اس نے سینگ کو مار کر اپنی پوزیشن کو اوبر کر لیا ہے اگر یہ اسی طرح رہا تو اس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر پائے گا اس پورے بنزگی حال میں یہ بات سنتے ہی دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ باقی ڈی سیفل کو کچھ سا بھی آنے لگتا ہے اور وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہوتے اور دوستو وہاں پر کھڑے ایک ڈی سیفل کو یہ بات کچھ زیادہ ہی نہیں پسند آتی اسی لئے وہ کہتا ہے کہ نہیں میں بھی لو لویانگ کو اتنا چھاتا ہوں کہ یہ کتنا زیادہ پاورفل ہے مگر دوستو یہ بات سنتے ہی ہم ڈی سیفل یو کو دیکھتے ہیں جو کہتا ہے کہ نہیں ہم مسل لویانگ کو نہیں ہouverا سکتے یہ پاورفل ہے اگر ایک یہ بات بھی ہے یہ چیٹنگ بھی کرتا ہے یہ بات سنتے ہی دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر لویانگ کھڑا ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ تم مجھے یہ بتاؤ تو تُم دنسگی حال کے کونسے رینگ پر پلیس کرتے ہو جس پر دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں بنز کی حال کے نائنٹین لیور پر پلیس کرتا ہوں یہ بات سنتے ہی دوستو ہم لیان کو دیکھتے ہیں جو کہتا ہے کہ پھر اپنی بقواز بند کرو تم ابھی تک میرے سامنے ایک بچے ہو میں تمہیں بہت زیادہ برا پیٹوں گا اپنی بقواز بند کرو اس کے بعد بیچ میں نہیں آنا یہ بات سنتے ہی دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈیسائفل کہتا ہے اگر لیان مزرہ بھی ہماتے تو مجھ سے فائٹ کر کے دکھاؤ یو ڈر کے بھاگو مت یہ بات سنتے ہی د دوستو لیان کو کافی زیادہ غصہ آ جاتا ہے جہاں لیان پھر آخر میں ایگری کر لیتا ہے اور وہی پر ہی دوستو ہم وہاں سینئر ڈیسائفل کو دیکھتے ہیں جو ان دونوں کی فائٹ کو کل کے لیے ڈلے کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کل تم دونوں کی فائٹ ہوگی کل تم دونوں ہی کافی زیادہ تیار ہو کر اور کافی زیادہ پریکٹس کر کے آنا اور جو بھی ون کرے گا میں اسے ایک اچھے رینگ پر پلیس کروا دوں گا یہ کہتے ہی دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ سب کہ سب وہاں سے نکلنا سٹارٹ کر دیتے ہیں یہ بات کہتے ہی دوستو ہم وہاں پر لیان کو بھی دیکھتے ہیں جو گزرتے وقت اسی ڈیسائفل کو دیکھتا ہے جس سے اس کی کل فائٹ ہوتی ہے تو لیان اس ڈیسائفل سے کہہ لیتا ہے کہ کل اپنی ہڈی بچا کر رکھنا میں اسے چور چور کر دوں گا یہ بات سنتے ہی وہ ڈیسائفل کہتا ہے کہ لیان زیادہ آور کانفیڈنس مت ہو کل کا ہم لوگ کل پر ہی دیکھ لیں گے یہ کہتے ہی دوستو وہ ڈیسائ رجم پڑ جاتا ہے وہی برھی دوستو ہمیں کٹھul کو تکہی جاتا ہے جہاں ڈیسائفل گھڑے ہوئے ہوتے ہیں ہaledب دوستو بنظ دوشقی ہال PSG اسحول میں آ جاتے ہے جہاں اس نکست ڈس ایفل ان بیٹھ کی ہالстрی z کو بھے کافی زیادہ چرانک جاتے ہیں اور تب ہی وہاں پر لیان کو بھی تونس دوشقی'm کے ساتھ دیکھتے ہیں جوستہ فل کہتے ہیں کہ ہم نے تو لیوان کی جوان کی بارے کہتا ہے کہ نہیں ایسا کوئی بات نہیں ہے یہ لڑکا کافی زیادہ پاور فل اور کافی زیادہ ینگ ہے بھی دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر نیکسٹ ہال اپنا ایک ڈیسائیفل بیچتا ہے اور کہتا ہے کہ آؤ لویانگ کے ساتھ فائٹ کرو یہ کہتے ہی دوستو ہم دیکھتے ہیں لویانگ بھی نیچے آتا ہے اور یہاں پر دوستو لویانگ بینز کی ہول کو رپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے جبکہ وہ فرش ڈیسائیفل یہاں پر نیکسٹ ہال کو ریپریزنٹ کرنے آتا ہے یہ کہتے ہی دوستو دونوں آمنے سامنے آ جاتے ہیں جہاں نیکسٹ ہال کا ڈسائیول لیانگ سے کہتا ہے کہ کیوں مرنا چاہتے ہو اب اسے یہاں سے بھاگ جاؤ میں تمہیں چھوڑ دوں گا کہتے ہی دوستو ہم لیانگ کو دیکھتے ہیں جو کہتا ہے کہ وہ تو ابھی پتا چلے گا کہ کون پہلے بھاگتا ہے کہتے ہی دونوں پہلے ہی دوستو اپنا فس فس اٹیک اپلائی کر دیتے ہیں جہاں لیانگ بھی اپنا فیوری اٹیک اپلائی کرتا ہے مگر دوستو یہاں پر نیکسٹ ہال کے ڈسائیول کا اٹیک تھوڑا پاورفل ہوتا ہے اسی لئے لیانگ تھوڑا پیچھے گر جاتا ہے اگر دوستو یہ بات نیکسٹ ہال کے ڈسائیول کو پسند نہیں آتی وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں فس موو میں لیانگ کو فنش کر دوں گا مگر دوستو لیانگ تو فس موو میں فنش نہیں ہوتا اسی لئے اسے غصہ آ جاتا ہے اور وہ کافی سارے اٹیک لیانگ کے اوپر کر دیتا ہے لیانگ ان سارے اٹیک کو ڈوج کر کر اپنا ایک اٹیک یوز کر دیتا ہے اور جس اٹیک سے دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ہال کا ڈسائیول تھوڑا پیچھے گر جاتا ہے جسے دیکھ کر نیکسٹ ہال کے ڈسائیول کو غصہ آتا ہے جہاں نیکسٹ ہال کا ڈسائیول کہتا ہے کہ میں نے اتنا زیادہ پاورفل تمہیں ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا بس سنتے ہی دوستو لیانگ کہتا ہے کہ اگر تمہیں پتہ چل گیا ہے تو میں پاورفل ہوں تو مجھ سے معافی مانگ لو میں تمہیں جانے دوں گا یہ کہتے ہی دوستو دونوں کو ہی کافی زیادہ غصہ آ جاتا ہے دونوں ہی ایک دوسرے کے اوپر اپنا اٹیک اپلائے کر دیتے ہیں اور دونوں کے ہی اٹیک کافی زیادہ پاورفل اٹیک ہوتے ہیں کوئی بھی فائٹ کو ون نہیں کر پا رہا ہوتا تب ہی دوستو ہم لاس میں دیکھتے ہیں کہ اسٹ ہال کا ڈسائیول اپنا فائنل اٹیک کر دیتا ہے جس اٹیک کو دے کر سارے ڈسائیول چونگ جاتے ہیں مگر دوستو لیانگ اسی اٹیک کو ڈسٹرائی کر دیتا ہے جس کی انرجی سارے ڈسائیول کو چھوکر گزرتی ہے جس انرجی کو فیل سارے ڈسائیول کرتے ہیں اور کافی زیادہ چونگ جاتے ہیں کہتے ہی دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں زبارہ سے اس فارمیشن پر آ جاتے ہیں جہاں لیانگ اس نیکسٹ ہال کے ڈسائیول سے کہتا ہے کہ تمہار گئے اس پر دوستو ہم نیکسٹ ہال کے سینئر ڈسائیول کو دیکھتے ہیں جو اپنا ایک سینئر ڈسائیول بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ فائٹ کر کے آؤ تمہاری باری اس لیانگ کو ہراد ہو یہ کہتے ہی وہ ڈسائیول بھی میدان میں اتھر جاتا ہے جس کا نام جیان ہوتا ہے دونوں ہی آمنے سامنے آ جاتے ہیں یہ کہتے ہی دوستو ہمارا یہ اپسوڈیاں ہی پر اینڈ ہوتا ہے اگر آپ کو یہ اپسوڈ اچھا لگا تو پلیس اسے لائک کر دینا ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولنا چلیے ملتے ہیں کسی اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تب کے لئے دوستو بھائے